اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا ماشاءاللہ آج کی ویڈیو بہت پیاری ہونے والی ہے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کس ویڈیو کو پورا دیکھیں شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا دوستو یہ جو ہم زہر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر چار رکت ادا کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آزمائش میں کامیابی ادا فرمائی تو اس شکرانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رکت ادا فرمائی تو دوسری رکت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شکرانے پر ادا فرمائی کہ جب وہ اپنے پیارے بیٹے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل زبیح اللہ علیہ السلام کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رحم قربان کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف لے کر جا رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو یہ منظر بہت پسند آیا اللہ کے فرشتوں کو بھی یہ منظر بہت پسند آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جنت سے ایک دمبہ بھیج دیا چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا تو اس شکرانے پر آپ علیہ السلام نے دوسری رکعت ادا فرمائی تیسری رکعت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شکرانے پر ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے پیار ابراہیم بے شک تو نے اپنا خواب پورا کر کے دکھا دیا ہے اور ہم صبر کرنے والوں کو ایسا ہی صلح دیا کرتے ہیں تو چوتھی رکعت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شکرانے پر ادا فرمائی کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ایسا سابر بیٹا عطا فرمایا کہ بالکل وہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہونے کے لئے ڈٹا رہا اور اپنے ارادے پر پکا رہا اس شکرانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت چار رکھتیں ادا فرمائیں اللہ تبارک وطالعہ کو یہ چار رکھتیں اتنی پسند آ گئیں کہ اس پروردگار عالم نے اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیا تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے